اسلام میں لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ بہتر ہے کہ وہ اس سے شادی کرے لیکن اسلام میں لڑکے لڑکی کا اپس میں ملنا جلنا بات چیت کرنا نائٹ آؤٹ پر جانا چاہے کوئی خیر کی بات ہی کیوں نہ کرنا اسلام میں یہ سب بالکل بھی allowed نہیں ہے اور حرام ہے لیکن کچھ شرطیں ہیں ایک لڑکا اور لڑکی کو اپنی جوڑی چننے کا پورا حق ہے شادی کے پہلے لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں کے حق میں بہتر ہے لیکن لڑکی کے کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے بات بھی کر سکتے ہیں ایسے دین کے تعلق سے گیدے کے تعلق سے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے بیچ ہم نکاح کے سوا کچھ نہیں دیکھتے اگر کسی کو کوئی لڑکا یا لڑکی پسند ہو اور وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو صرف کسی اور کے ذریعے رابطہ کر کے نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے بہترین رشتہ چننے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا معاشرے میں عام طور پر شادی چار چیزوں سے دیا کی جاتی ہے پہلا خاندان یعنی فیملی سٹیٹس دوسرا مالداری ویلتھ اینڈ پراپرٹی تیسرا خوبصورتی اور دینداری لیکن تم دیندار کو چننا کیونکہ تمہارے حق میں وہ سب سے بہتر ہے آج ہمارے معاشرے کا حال ہے شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ملنا موبائل پر گھنٹوں گیر ضروری باتیں کرنا اور گھر سے بھاگ کر شادی کر لینا یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے گھر سے بھاگ کر شادی کریں گے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں بلکہ وہ نکاح حرام ہے جنا اور بدکاری کا راستہ ہے ابو دعوت کی حدیث ہے اللہ کے نوی نے فرمایا والدین کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہے